مردباد کے اصالت پورا تھانت چھتر میں جئی نکیم مائلاؤ کے ساتھ چھیڑخنی ماملہ مردباد کے گلشہ تھانت چھتر کے اصالت پورا چھتر کا ہے جہاں پر بجلی چیکنگ میں مائلاؤ سے دوپا کا ماملہ سامنا آیا ہے مائلاؤ نے بتایا کہ بجلی چیکنگ کے نام پر کس طرح سے بجلی کرمچاری ان کو پرشان کر رہے ہیں ہمارے سنوالات دورہ مائلاؤ سے بات چیت کرنے کے دوران مائلاؤ نے بتایا مائلاؤ کیوٹی اس کو بھرنے کے بعد آج پہ آگا نو بجے نو بجے آنے کے بعد ملتا ہے کیا آپ کی اس بینکا میرے ہزم کا کہنا نام دولو یہ ساتھ جا رہے ہیں جو میرے ہزم کی افیاد ہوئی ہے اس لیے کٹوانا چاہتی ہے کیا معملا ہے آپ کو میرے گھر بھی آ رہے تھے تو کے داروں ملے کے بعد 500 داری کو مرکویا جائیں بھاری۔ چاہہہہ اور چلے گئے۔ پھر میں نے جان کے شعور مچا ہے کہ میں عوام اب prosperity ہوں نے چاہہہ اورچہ نایاں۔ تو میں نے چاہہ کیگئے کری۔ بلے گا نے به دروازے پر رکھ滿 400 گ نا PETERN co Gas کر رہا ہوتا ہم نے اس پر رکھنٹ بھر ہیے کر رکھنٹ میں گئے۔ میں نے کہا میں نے خرشہے میں کھور گوے میرا لکھنٹ میں جان جان گا ہوتا ہے۔ کہ میں نے جو لکھ دیا وہ کٹے گا نا یہاں تو مجھے خوش کر دیں میں خود کٹوا دوں گا کیونے کا آئی لڈی ہے یہ میرے پاپا کا ڈیٹ ساری ہے کیا معاملہ آپ کیا ایسا میرا بھی نائے مٹل لگا اور نہیں ملین کھی چی اور میرا گر پر چڑی آئے اور اینا دیکھ کے چلے گا کہا کچھ نہیں وہاں پہ جا کے پاس چلا کہ دس دن کا میں میرے نام کے افیر ہوئی بھی ہے اور جب میں نے پتا گیا میرے نام کے افیر کیوں کاری کہ وہاں تم چوری کے پتی چلا رہی ہو تو میں نے بل دکھا ہے میں کہ میں نے پانچ دا گیا تو میں نے بل جامعہ کرا والے ایسا تمہارا آپ بھی سعودی میں رہے والے ایسا وہاں پہ وہ دکھانے کابل نہ لے گا میں وہ کام کروں گا جانتی نہیں ہے تم مجھے اس طرح کی دمگی دینا لگا میں نے یہاں بھی پیلانٹی بھاری ہے پیلانٹی بھارنے کے بعد آج پیل میرے خر پر آگئے کون دا کون آئے دے وہی ماملے کی جانکاری لینے کے لیے جب عدیشاشی عدیان تھا ہی گیان پرکاس سے بہت دکھا تو انہوں نے بتایا اس طرح چلائے میں ماملہ ستامنے آیا کہ لوگوں نے جیسا کی خلاف پرکشن کی کیا ماملہ اس طرح میں لائن لاؤسز بہت چاہتا ہے اس لائن لاؤسز کو کام کرنے کے لیے ہمیں مارننگ اور ایونی ریٹ کرنا پڑتی ہے اور ایونیگ اور مارننگ ریٹ کے دورہ جو بدل چوری کر رہے ہیں انہوں نے کہے سکلاب کارگانی جو یہ میرے سنگیانما ہے کہ کچھ مہیلہوں نے یہاں پر پردرسن کیا ہے ان میں سے مہیلہ وہ ہی ہیں جو پہلے بدل چوری کے ماملے میں ان کے گے س ایف آئی اٹ یہی نے کرا دی ہے ساسنگی منسا کی امسا بدل چوروں کو اویان پیتا ہے چوری پر لاؤن کو سلغانا تنتا آوشن ہے وہیں جب ماملے کی جانکاری کے سنبند میں اصالت پورا جائی سنتوز دیوکر سے بات کی گئی تو سنتوز دیوکر نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا مہیلہ نے یہ بھی عروب لگایا ہے کہ بار بار آپ کو جو سے چہگینے پکڑتے رہیں گے یا تو مزے دیجئے مجھے یا آپ کو بار بار ایسا کچھ نہیں ہے یہ تو کبھل انہوں کو اپنے چوری کرنے کے لیے چوری کرنے کے لیے ہم لوگوں کو روکنے کے چوری پکڑنے سے روکنے کے لیے یہ دھوکی عروب میرا دان لگائی جاتا ہے ہم لوگ کیسے ہم کی چھت میں لیا وہ لوگ چوری کرتے ہیں وہیں اس معاملے کی تحریف آنگل شہید پر دے دی گئی ہے جئی پہ لگے عروبوں کی ستت اور جانچ کے بعد پر چل پائے گی